لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں جس کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے وہ خوشی منائے ان کی تربیت کرے اچھے گھرانے میں ان کا نکاح کر دے تین بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج لوگ بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں بیٹیوں کو بہت تصور کرتے ہیں بچی پیدا ہو جائے ماں بے چین ہو جاتی ہیں بچی پیدا ہو جائے باپ کے چیرے پہ ہوای جاؤنے لگتی ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رہوف الرحیم علیہ تیتوں و تسلیم کے ساتھ صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے تھے آقا اکرام کے صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں میرے سرکار کی صحبت میں صحابہ کو اتنا بلند کر دیا تھا ایک مرتبہ صحابہ اکرام ایک گھر کو دیکھ کر اس سے نور کی کنیوں کو چھنٹا نکلتا دیکھ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے آقا وجہ کیا ہے میرے رسول نے فرمایا جس گھر سے تم نور کو چھنٹا ہوا نکل کر دیکھ رہے ہو نکلتا ہوا نور دیکھ رہے ہو ضرور اس گھر کے اندر یا تو کسی بچی کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی اے خاتون جنت کی کنیزوں سریل دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والیوں اللہ اکبر مساج کے ادھوں پر جا کر اپنے جسم کو اریا کرنے والیوں ہیروں کی تصویر کو اپنے پرس میں لے کر گھومنے والیوں انٹرنیٹ پر اللہ اکبر اگندے مناظر دیکھ کر اپنی نگاہوں کو تسکین دینے والیوں ساز بہو کے سریل کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کے لیے خطوط متعین کرنے کا خواب دیکھنے والیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا نے تو تم سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا مجھے بتاؤ جب تم زندہ دفنہ ہو رہی تھی تائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر تمہیں زندگی دینے والا کون تھا مکہ کی وادیوں میں کٹوں پہ چل کر تمہاری عظمت کو بلند کرنے والا کون تھا بیٹی کو فیدا کے امی وعبی یا فاطمہ کہ کر اپنے ماں باپ کو بیٹی پہ قربان کر کے بیٹی کی عظمت دکھانے والا کون تھا اے خاتون جنت کی کنیزوں اس لیے یاد رکھو بیٹی کو بوجھ نہ سمجھنا بیٹی اللہ کی نعمت ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آج کل جب ماں کے شکم میں بیٹی آ جاتی ہے سونو گرافی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ماں باپ معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی اور اس کے بعد اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس بیٹی کو گرا دیا جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں کیا تم تصور کرتی ہو جس بیٹی کو تم نے قتل کیا جس بیٹی کو تم نے پیٹ سے گرا دیا کہیں ایسا تو نہیں اگر بیٹے تمہیں دھوکہ دے دیتے تو یہی بیٹی تمہارا سہارا بن جاتی یہی بیٹی ہاتھ پکڑ کر تمہارے بڑھاپے میں تمہاری مددگار بن جاتی بیٹی کبھی رابیہ ہے کون کی بیٹی کبھی آئیشہ ہے بیٹی کبھی فاطمہ کی شکل میں ہے بیٹی کبھی آمینہ کی شکل میں ہے بیٹی کبھی ام سلمہ کی شکل میں ہے بیٹی کبھی خدیجت القبرہ کی شکل میں ہے یہ سب بیٹیاں ہی تو ہیں کسی نہ کسی کی بیٹی ہی تو ہیں اس لیے بیٹی کو بوجھ تصور مت کرو بیٹی کو اللہ کی نعمت تصور کرو اور اگر بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اگر کوئی تحفہ لاتے ہیں تو بیٹوں کے لئے قیمتی اور بیٹی کے لئے بڑا حلکا تحفہ اور اس کے بعد لانے کے بعد سب سے پہلے بیٹے کو دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے لیکن آؤ میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو میرے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں تین عدد بیٹی ہو اور ایک ہی عدد بیٹا ہو اب پتہ چلا کہ بیٹا ایک ہوگا اور بیٹیاں تین ہوگی تو مہ باپ کو زیادہ پیار بیٹے سے ہوگا اس لیے کہ بیٹا ایک لوٹا ہے لیکن قربان جائے میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت پر میرے سرکار کریم نباس پر آقا کریم فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں ایک عدد بیٹا ہو اور تین عدد بیٹیاں ہو اور تم سفر سے واپس آؤ اور کوئی تحفہ لے کر کیا ہو تو پہلے بیٹے کو مت دینا پہلے بیٹیوں کو دینا میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کا دل اتنا نازک ہوتا ہے اگر کسی نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا تو گویا اس نے مصطفیٰ جانے رحمت کا دل دکھایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے تحفہ بیٹی کو دینے کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر کسی نے بیٹی کا دل دکھایا گویا اس میں اپنے نبی کا دل دکھایا اسی لیے تو میرے آقا جب کبھی سفر پر جاتے تو پر آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے میرے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر آتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عظمت کو اتنا بلن کیا جسی بیٹیوب سفر پر آخری میں سفر acquire موسیقی